اسلام علیکم ورحمت اللہ دیکھئے تاریخی طور پر یا حدیث کے طور پر کہیں کوئی نص نہیں ہے کہ یہ اسی فرعون کی لاش ہے جس فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جہاں ہے جس کو غرق کیا گیا تھا تو یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا واللہ عالم البتہ بعض تحقیقات جو لوگوں نے کی ہے اس سے اس بات کی طرف شبہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ وہی فرعون ہے لیکن علا کل حال یہ اس پر کوئی قوی حجت نہیں ہے اور جو آپ کہہ رہے ہیں اس حدیث میں تو اس حدیث میں صرف یہ ہے فَلْيَوْمَنُ عُنَجِّكَ عِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا آج ہم تیرے جسم کو محفوظ رکھ لیں گے اس کی کو باقی رکھیں گے تاکہ تیرے بعد جو لوگ ہیں ان کے لئے تو نشانی بن سکے تو تیرے بعد یہ نشانی بننے کے لئے خلفہ کا جو تپیرے پیچھے ہیں یہ بھی ہستا جو لوگ پیچھے آ رہے ہیں پاقی فوج جو تمہارے پیچھے تمہاری مدد کے لئے آ رہی تھی یا مصر کے اور وہ لوگ ظاہر بات ہے تمہارے جب تلاش میں نکلیں گے تو ان لوگوں کے لئے ایک نشانی رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے معبود کو اور جو اپنے کو ان ربکم العالی کہا کر رہا تھا اس کو اللہ تبارک و تعالی نے حلاک کر دیا یہ معنی ہے لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا اس کا معنی یہ قطعا نہیں ہے کہ قیامت تک کے لئے ہم اس کو باقی رکھیں گے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لئے وہ باعث عبرت ہوگا واللہ عالم وصل اللہ وعلی نبینا محمد تک آنے والے لوگوں کے لئے